اسلام علیکم دوستو میں آپ کو Perfect Web Solutions کی طرف سے WordPress Plugin Development کی اس ویڈیو ٹیٹوریل سیریز کے Part 20 میں خوش حمدیق کرتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس WordPress Plugin Development کے ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم ایک complete plugin بنائیں گے جو کہ پوسٹ کے لیے likes اور dislike کا فیچر ایڈ کر دے گا تمام پوسٹ کے اندر جس کی مدد سے کوئی بھی user جو آپ کی سائٹ پر ریجسٹرڈ ہو وہ کسی بھی پوسٹ کو like کر سکتا ہے یا اس کو dislike کر سکتا ہے یا پھر اپنا جو بھی اس نے like کے dislike کیا اس کو revert back بھی کر سکتا ہے تو اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم database کو بھی handle کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اجیکس کے ثروب بغیر پیج کو refresh کیے ہم likes کو increase یا decrease کر سکتے ہیں properly تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہم اس آج کے ویڈیو ٹیٹوریل میں سیکھیں گے تو یہ ٹیٹوریل almost 30 minutes plus کا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو end تک ضرور دیکھیں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اس چینل perfect web solutions پر new ہیں تو اس کو subscribe کرتے ہوئے بیل کے notification کو on کریں اور ساتھ میں all notification کو بھی on کر لیجے گا تاکہ آنے والے ویڈیو ٹیٹوریل کی notifications آپ کو ملتی رہے اور آپ ان سے up to date رہ سکیں thank you very much تو چلی شروع کرتے ہیں آج کے اس ورڈپریس پلگن development کے ویڈیو ٹیٹوریل کو تو اس پلگن کو develop کرنے کے لیے میں یہاں پر use کر رہا ہوں ورڈپریس کا ورڈین آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ورڈین 5.3.2 میں تھوڑا سے اس کو zoom in کر لیتا ہوں تو ہم شور اب آپ کو clear نظر آ رہا ہوگا ورڈپریس ورڈین 5.3.2 with 2020 theme جو کہ default ورڈپریس کی theme ہے اس کو میں use کر رہا ہوں اور اس کے ذریعے میں ایک اسی ورڈپریس کی انسٹالیشن میں میں plugin جو create کروں گا اس کے لیے میں use کر رہا ہوں sublime text 3 کو جس کے اندر میں نے اس وقت تمام ورڈپریس کو مطلب اس فولڈر کو جس میں ورڈپریس انسٹال ہے اس کو میں نے load کیا ہویا تھا کہ جو php companion ہے وہ ہمیں properly جو help ہے functions کے لیے یا جو بھی ہم filters hooks و اگر add کریں گے اس کی جہاں پر ضرور پڑے ہمیں وہ help provide کر دے auto complete کا feature بھی اس سے enable ہوگا اور نہ صرف اس سے auto complete کا feature enable ہوگا بلکہ ہم یہ بھی check کر سکتے ہیں کہ یہ file یہ function کے اس file سے اس میں add ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پر complete ورڈپریس کے folder کو upload کیا ہویا ہے اس sidebar میں تو سب سے پہلے step میں ہم جانتے ہیں آج تک part 19 تک ہم سیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہم plugins create کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں wp content میں وہاں سے plugins کے folder میں آنا ہے اور یہاں پر ایک new folder create کرنا ہے اور میں اس کو نام دوں گا pwspk-likes-dis-likes-plugin plugin لکھنا ضرور نہیں لیکن just for the sake of message یا name میں اس کو plugin لکھ رہا ہوں آپ اس کو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں name کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ name unique ہونا چاہیے اور وہ name اگر آپ اس کو wordpress کی repository میں submit کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر already exist نہیں ہونا چاہیے styling کریں گے اپنے plugins کے لیے جو buttons ہم add کریں گے likes or dislikes کو اس کو تھوڑا سا style دیں گے پھر ہمیں اس کے اندر ایک js folder add کرنا ہے اس js کے folder کے اندر ہماری javascript file ہوگی جس کو ہم use کریں گے اپنے اس project میں to add likes and dislikes and update the database اس کے بعد جو next ہمیں اس میں چیز چاہیے وہ index.php تو یہاں پر میں index.php add کروں گا اور اس file میں مجھے کچھ بھی نہیں لکھنا تاکہ یہ directory listing سے اس کو protect کیا جا سکے تو simply اس میں میں اکثر وہ plugins کے اندر statement لکھی جاتی ہے as in comment وہ ہوتی ہے silence is golden that's it اس میں صرف اتنا لکھنا ہم نے اب جو میں نے folder کا نام رکھا ہے same وہ ہی نام سے میں اس میں ایک file بھی create کر دوں گا pwsp-likes-dislikes-plugin.php تو make sure کیجئے گا کہ آپ کی بھی جو file کا نام ہو main file کا نام وہ same ہو تاکہ plug-in کو جب wordpress اس کو search کرے تو اس کو زیادہ time نہ لگائے وہ automatically پہلے سب سے پہلے find کرتا ہے اسی folder اسی name کو جو folder کا name ہوتا ہے اسی name کی file کو find کرتا ہے تو اس کے بعد میں نے یہاں پر کچھ اس کی wordpress کی extensions بھی install کی ہوئی ہیں جس کی مدد سے میں آسانی سے ایک bare bone structure create کر سکتا ہوں plug-in کے لیے اور themes کے لیے تو یہاں پر میں لکھوں گا wp- اور اس کے بعد میں control space دپاؤں گا تو plug-in تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس different option ہے میں plug-in header صرف add کر سکتا ہوں plug-in class static add کر سکتا ہوں plug-in header license add کر سکتا ہوں singleton class create کر سکتا ہوں trade create کر سکتا ہوں what not and what not so i can create different kinds of plug-in bare bone structure تو اگر میں اس last one کو select کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے کی file ہمارے پاس create ہو جاتی automatically یہ bare bone structure ہے تو اس کو آپ modify کر سکتے ہیں as per your requirement for example اب میں یہاں پر name میں لکھ دیتا ہوں likes dislikes plug-in پھر description میں جو بھی آپ لکھنا چاہیں plug-in URL میں کچھ بھی جو بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں author name میں میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں آپ جو بھی لکھنا چاہیں اپنا نام لکھ سکتے ہیں version جو بھی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس same رہیں گی اچھا اس میں ہمارے پاس جو text domain یہ ہوتی ہے basically use جب آپ translation ایڈ کرنا چاہیں تو میں اس کو pwsp کے likes dislikes dash plug-in ہی کر دیتا ہوں اور domain path ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو یہاں سے بے شک remove بھی کرتے ہیں اس کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کونسی domain پر ہم نے اس کو install کرنا ہے اور یہ اس کے کچھ license بغیرہ تو یہ ہماری جو class یا اس نے with the default name plug-in class name کے ساتھ ایڈ کر دیا اس کو ہم نے replace کرنا ہے تو میں اس کو select کروں گا پھر command d press کروں گا تو جہاں جہاں یہ word plug-in use plugin class name وہاں وہاں پر یہ select ہو جائے گا پھر میں simply اس کو name کر سکتا ہوں pwsp کے likes dislikes تو یہ میں نے اس کا name رکھ دیا class کا اور یہی name automatically یہاں پر بھی update ہو گیا کیونکہ میں نے command d press کر کر کے جہاں جہاں پر وہ word add تھا اس سب کو میں نے update کر دیا تو ہمارا plug-in successfully create ہو چکا ہے جس کو ہم activate اور deactivate کر سکتے ہیں from admin dashboards so let's go to the admin dashboards and see what we will see in the appearance sorry in the plugins installed plugins تو there you go likes dislikes plug-in has been added description میں description لکھا ہوا version میں name میں میں نے plugin site کوئی بھی url added نہیں ہے تو let me activate to activate the plugin for you so activate پہ click کیا تو plugin activated successfully and we have created and activated our plugin تو first step ہمارا complete ہو گیا successfully اب next ہمیں کچھ plugin پہ کام کر رہا ہے تو اس میں ہمیں یہاں پہ کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہے for example ہمیں یہاں پہ کچھ چیزیں جیسے یہ defined ہے کہ اگر abs path defined نہیں ہے تو وہ exit ہو جائے تو اس کے نیچے ہم یہاں پہ کچھ urls کچھ اور constants define کریں گے تو اس کے لئے ہم define کو use کریں گے سب سے پہلا جو ہمیں چاہئے you plug in path اس یہ ہمیں چاہئے جس کو ہم یہاں پر کہا دے ہیں plug in underscore under into underscore pod و و door daddy بھی آرکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو اس کو بھی آئڈ کر سکتے ہیں اگر آپ بیگ ڈیل بھی آئید اگر آپ پلگ ان یو آر ایل پلگ ان یو آر ایل اس کے لیے ہم پلگ ان دی آئی آر اب یہ جو آپ کو یہاں پر فنکشن نظر آ رہے ہیں یہ بسیقلی آٹو کمپلیٹ کے فیچر پلگ ان یو آر ایل اور اس کے اندرے یہ دیکھئی آٹومیٹکلی اس نے انڈر سکور انڈر سکور فائل آئڈ کر دیا کہ میں نے خود ایڈ کیا تھا تو اسدفہ اوس نے خود یہ ایڈ کر دیا so that is the advantage of using this PHP companion plugin اور loading the complete wordpress installation اس کے بعد ہمیں یہاں پر چاہیے بلکہ ہمیں یہاں پر table name define کرنا ہے کیونکہ ہم اس میں database کو بھی involve کریں گے تو میں یہاں پر table name کو بھی as a constant define کر دیتا ہوں جس کا نام ہوگا likes dislikes اور بس ٹھیک ہے اس کا نام بھی یہ ہی رکھ لیتے ہیں likes and dislikes so جس طرح کیسے class کا نیم ہے اسی طرح سے ہم نے یہ بھی نام رکھ دیا likes dislikes تو یہ ہمارا second step ہو گیا اس میں ہم نے bear point set up کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو posts ہیں میں یہاں پر open کرتا ہوں سائٹ کو next step پہ تو یہ جو ہمارے پاس post at dummy post جب میں اس کو open کروں تو یہاں پر اس dummy post کا جو بھی آپ کا content اس کے بعد میں یہاں پر دو buttons آنے چاہئے ایک like کا اور ایک dislike کا تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اپنے plugin کے اندر واپس آئیں گے اور یہاں جو construct ہے اس کا اس کے اندر ہم ایک hook add کریں گے اور وہ hook کیا ہوگی وہ ہمارے ان content کو load کرے گی یہاں پر ہم لکھیں گے add filter hook the content ورڈپس کے اندر جس کی مدد سے ہم current content جو بھی post اس کے content کو grab کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم class کے اندر ہیں تو array کے ساتھ ہم یہاں پر this use کریں گے پھر ہم لکھیں گے add likes dislikes so it means add dislike likes dislike فیچر اس کو class کو use کرنے کا دوسرا بڑا advantage یہ ہے اب آپ یہ جو names ہیں یہ آپ اپنے تمام plugins میں same رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا class name different ہے یا کوئی دوسرا user same name use کر سکتا ہے صرف اس کا class name different ہونا چاہیے that's it تو یہاں پر ہم نے لکھا add content the content array this add likes underscore dislikes تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک public function چاہیے public function اور اس کا نام ہونا چاہیے add underscore likes dislikes یہ دیکھیں اس نے خود بھوت complete کر دیا اور اس کے اندر یہ content کو accept کرے گا تو اس کے اندر ہمارے پاس content آئے گا اور یہاں پر اگر میں return کر دیتا ہوں hello تو it means اب ہمارا plugin active ہے تو ہر post کے اندر صرف اور صرف ہمیں hello لکھاوا ملے گا یہ دیکھیں hello کوئی بھی آپ post open کر لیں اب تو اس میں آپ کو یہی word hello لکھاوا نظر آئے گا یہاں پر جو میں hello world میں جاتا ہوں تو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ hello لکھاوا نظر آ رہے ہیں so it means ہمارا ہماری جو hook ہے the content والی وہ work کر رہی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر add کرنا ہے ہمیں کچھ content اس data کے ساتھ تو یہاں پر سب سے پہلا ہم پہلے سب سے چیک کریں گے کہ if is user logged in تو basically ہم صرف یہ ان کو لاؤ کریں گے likes اور dislike کرنا جو user logged in ہے otherwise جو likes اور dislike کا فیچر ہے وہ visible نہیں ہوگا یا آپ visible کرنا چاہیں تو else میں اس کو دوبارہ سے add کر سکتے ہیں اب اس کے لئے ہمیں یہاں پر ایک وریابل کریٹ کرنا پڑے گا کچھ بھی نام دے سکتے ہیں تو اس کو ہمیں description دے دیتا ہوں is equal to اب یہاں پر ہمیں وہ add کرنا ہے تو php doesn't care about spaces تو آپ اس کے اندر کوئی بھی spaces دےنا چاہیں اس کو better look کیلئے تو میں یہاں پر ul کو use کر رہا ہوں اس طریقے سے اور یہاں پر میں لکھوں گا li li again li اور li اور li کے اندر ہم a tag کو use کریں گے anchor tag کو href is equal to جو بھی ہم لکھنا چاہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر لکھ دیں گے like جو بھی users کو like کرنا چاہے وہ اس پر click کرے گا اور جو بھی users کو dislike کرنا چاہے post کو وہ یہاں پر dislike پر click کرے گا آپ اس کے لئے font awesome add کر کے وہاں سے بھی link add کر سکتے ہیں کوئی بھی hand کا icon بغیرہ جو بھی آپ add کرنا چاہیں میں اس کو simple رکھ رہا ہوں تو یہ simply ہمیں چار لائنیں اس میں لکھنا ہی ہیں likes اور dislike اس کو پھر آگے ہم چل کے classes ڈی بھی دیں گے تاکہ ہم اس کو eject کے تھروں handle کر سکیں تو یہ ہمارے پاس ہوگی description اب ہم یہاں پر simply کریں گے اس کو return تو return کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ return content پہلے آئے گا اس کے بعد description تو اس کو concatenate کر لیتے ہیں اس طریقے سے تو اگر user logged in نہیں ہے تو simply return کر دو جو بھی default content تو یہ ہم نے add کر دیا کہ اگر user logged in ہوگا تو یہ code show ہوگا content کے ساتھ otherwise simply وہ content کو return کر دے گا تو آپ browser میں چل کے دیکھتے ہیں کیا اس سے difference آیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ welcome to the wordpress اور یہاں پر ہمارے پاس likes or dislike کا option آ گیا اب ہم نے اس کو ایک ہی line میں لے کر آنا ہے تو very easy flex box کو ہم use کریں گے تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے add کرنا ہوگا css کو تو یہاں پر میں نے جو css کا folder add کیا ہے اس کے اندر میں ایک new style add کروں گا app.css کے نام سے اس کو add کیا اور js کے اندر بھی میں ایک file add کر دیتا ہوں app.js کے نام سے تو یہ دونوں ہم css اور js کو use کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو enqueue کریں گے inside wordpress تو enqueue کرنے کے لئے ہمیں ایک اور hook کو use کرنا پڑتا ہے جو کہہ wp enqueue scripts تو اس کو ہم یہاں پر اپنے plugin کے اندر add کریں گے inside constructor یہاں پر یہاں پر so لکھیں گے add filter اور wp underscore enqueue scripts اور یہ دیکھیں اس نے خود بہت ہی ہمیں وہ تمام code لکھ کے دے دیا کیونکہ ہمیں اگر میں یہاں پر اس کو cut کر کے ادھے لکھتا ہوں wp enqueue scripts تو دیکھیں اس نے یہاں پر ہمیں وہ function بھی بنا کے دے دیا تو میں اس کو یہاں سے cut کرتا ہوں اور یہاں پر paste کر دیتا ہوں اس طریقے سے so یہاں پر enqueue script ہے تو ضروری ہے ضروری نہیں کہ ہم اس کو change کریں یہ same ہو سکتا ہے مطلب class کے اندر ہے تو میں یہاں پر چاہوں تو enqueue اس کے جگہ pwsp کے بھی لکھ سکتا ہوں اس طریقے سے so pws underscore اس طریقے سے میں اس کو لکھ دوں گا اب ہم نے style کو add کرنا ہے تو ہم یہاں پر add کریں گے like dislike style css اب اس کا source ہمیں یہاں پر بتانا ہے تو source میں ہم نے کیا لکھنا ہے source میں ہمیں یہاں پر بتانا ہوگا plugin جو ہم نے اوپر add کیا تھا plugin path اور ساتھ ہی ہمیں یہاں پر اس کا url اس کا path بھی دینا ہے جو کہ ہے js کے اندر css sorry css کے اندر ہمارے پاس یہاں پر plugin underscore url add کریں گے path app.js پر بتانا بھی پڑھے گا test کرتے ہیں سب سے پہلا کام بھی یہ کروں گا اس کو display flex کروں گا پھر اس کے justify content کو میں space around کروں گا اور اس کے بعد میں flex اس کی one کر دوں گا تاکہ complete space لے اور list style none کر دوں گا پھر اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو styling ہے اگر successfully load ہوئی تو یہاں پر styling apply ہو جائے گی inspect element کر کے دیکھتے ہیں تو اس کو ایک دفعہ hard refresh کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ sometime جو آپ کی cache ہے وہ آپ کی styling کو جو static content ہوتے ہیں اس کو apply نہیں کرتا so ابھی بھی اس نے اس کو apply نہیں کیا so let's see کہ کیوں نہیں کیا اگر ہم یہاں پر آتے ہیں so css slash app.css that's fine اور id is equal to likes underscore dislikes that's also fine تو یہاں پر اگر ہم view page source کریں تو یہاں پر ہم app.css کو دیکھیں تو یہاں پر یہ add ہو گئی ہے add تو ہوگی اس کو open کریں گا تو likes dislikes آ رہا ہے display flex بھی رکھا ہوا آ رہا ہے it's working fine it means شاید وہ cache ہے کا issue ہے تو let me see یہ کیوں نہیں اس پر flex box apply ہوا یہ ہے ہمارے پاس oh یہ تو file i think میں نے save نہیں کیا save کریں گے file کو اب اس کو reload کریں گے sorry file save نہیں ہوئی تھی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو buttons ہیں وہ اس طریقے سے آگئے ہیں سامنے تو اس کے بعد اگر آپ counter بھی ساتھ display کروانا چاہیں تو یہاں پر آپ span لگا سکتے ہیں اس کے اندر ہم تاکہ اس کو ہم differently increment یا decrement کر سکیں تو یہاں پر ایک اندر چاہے کر لیں چاہے اب یہاں پر کر لیں میں کچھ اس طریقے سے کر لیتا ہوں span اور اس کے اندر میں zero کر دیتا ہوں default zero آئے گا اس میں بھی zero in the span اور اس کو بھی میں class جو ہے وہ لازمی اس کو دینی ہے تاکہ ہمارے پاس بلکہ class دینے کی ضرورت نہیں ہم اسی سے اس کو target کر سکتے ہیں اس میں لیکن اس میں ایک بہت important چیز ہمیں یہاں پر دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کو counter تو مطلب جب ہم اس پر button پر click کریں تو ہمیں پتا ہو کہ وہ likes کے لیے آیا یا dislike کے لیے تو یہاں پر ایک اندر ہمیں data وال کا attribute use کر لیں گے جس کے اندر ہم یہاں پر add کریں گے like تاکہ جب ہم jacks کے through request send کریں تو اس کو ہم fetch کر کے check کر سکیں کہ یہ user نے like کیا ہے یا dislike کیا ہے تو اس کے against اسی طریقے سے اس پر جو بھی action ہم perform کرنا چاہئے jacks میں وہ perform کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے اس کو data well دے دی تو ہم اس کو target کر سکتے ہیں data کو with this id okay یہ id unique ہونی چاہیے کسی اور جگہ پہ use نہیں ہونی چاہیے page میں ورنہ conflict آ سکتا ہے تو اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے reload کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں zero اور یہاں پر بھی zero آ رہا لکھا ہوا اب اس کو ہم increment کریں گے جیسے جیسے user like پہ click کرے گا یا وہ dislike پہ click کرے گا تو یہ ہمارا second step ہو گیا ہمارے script iam sure app.js بھی successfully add ہو چکی ہوگی let's confirm it دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ جو ہمارے js فائل بھی successfully load ہو چکی ہے اب ہم اس app.js کے اندر script کو add کریں گے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں جو standard way جو sub developers follow کرتے ہیں WP localize کے ساتھ admin ejects کو use کرتے ہیں تاکہ ہم ejects کی فنکشنلیٹی کو ورڈ پریس کے actions کے through ہی ہم سکرپٹ کو لکھنا چاہیں اس کے اندر بھی سکرپٹ کو لکھ سکتے ہیں اور اس کو inject کر سکتے ہیں ہر پوسٹ کے اندر جیسے وہ پوسٹ لوڈ ہوگی جس طریقے سے ہم نے یہ ul inject کی ہے اس طرح وہ script بھی inject کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں use کرنا ہوگا WP localize function اب WP localize function basically کیا کرتا ہے WP localize آپ کے اس script کو accessible بنا دیتا ہے آپ کے script کے لئے اب آپ کی admin-ajax کے ذریعے ہم hooks through data کو properly send اور receive کر سکتے ہیں from your plugin or from your functions .php فائل اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا simply جہاں پر ہمیں nq scripts ہمیں use wp localize script اب اس میں ہمیں handle بتانا ہوتا ہے کون script ہم use کرنا چاہرے ہیں ہم اس دوسرا option object name اب یہ multiple چیزیں آتی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس language internationalization یا localization تو object name میں اس کو pass کر دوں گا eject object کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں simple object دے دیں it is all up to you کچھ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہاں پر array میں کچھ data پاس کرنا ہوتا ہے ہماری eject file فائل کے اندر accessible ہوگا اس میں پہلی جو چیز ہے وہ ہے url تو url میں ہمارے پاس ہمیں پتا ہے admin url ہوتی ہے اور اس کے اندر admin-ajax.php کو ہم call کرتے ہیں اب یہ جو admin.ajax.php فائل ہے یہ basically اس میں تمام آپ کے جاوہا ejects related codes ہوتے ہیں اور hooks ہوتی ہیں جن کو ہم نے use کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا پہلا اس کا parameter دوسرا ہمیں جس پوسٹ کے اندر سے likes اور dislikes ہم نے click کر کے یہ request send کی ہے اس کی id بھی چاہیے تو میں یہاں پر لکھوں گا post اور اس کو میں current post کی id دے دوں گا اب یہ ہمیں کہاں سے ملے گا یہ ہمیں یہاں پر لکھنا پڑے گا scripts کے اندر global post کیونکہ ہم جانتے ہیں global post ہمارے پاس ایک variable ہوتا ہے جس میں current post سے related سارا data موجود ہوتا ہے اور اس کی مدد سے ہم اس کی id کو یہاں پر fetch کر لیں گے تو یہ ہمارا جو ہے وہ localize ہو گیا script اب next step میں ہم جائیں گے اپنی app.js کے اندر اور app.js کے اندر ہم jquery سے related function add وہ کیا ہوگا لکھیں گے ہم یہاں پر jquery function اور اس کے اندر dollar sign pass کر دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر جو بھی لکھنا چاہیں counter increase کرنا چاہیں counter decrease وہ ہم یہاں پر لکھیں گے so dollar sign hashtags likes کام رکھا تھا اس کا ڈی کا app.js میں دیکھ لیتے ہیں likes underscore dislikes تو اس کو copy کیا اور یہاں پر ہم paste کر دیتے ہیں اور اس کے اندر اب چاہیں تو ہم direct space دے کے a بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ہم یہ پتا کہ javascript کے اندر event bubbling ہوتی ہے کہ اگر a event وہ موجود نہیں ہے مطلب اس likes اور dislikes کو جہاں پر بھی اس کے child کے اندر ہم click کریں گے تو automatically وہ اس کے parent کو bubble up ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں a on click comma function اور اب یہاں پر آپ کچھ بھی display کروا لیں console dot بلکہ میں یہاں پر ایک اور کام کرتا ہوں میں یہاں پر چیک کرتا ہوں سب سے پہلے کیا like ہوا ہے یا dislike ہوا ہے تو میں کہتا ہوں let state is equal to dollar sign جس a پر میں نے click کیا اس کو بھی کر سکتا ہوں اور this سے مراد بلکہ میں یہاں پر یہ ہی کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو کو اب find کروں گا اس کے ڈیٹا وال کو جو کہ a ہے بلکہ a ہوگا یہاں پر a ٹھیک ہے so یہاں پر ہم لکھیں گے this dot data into وال تو اس کی جو بھی value ہے وہ show کر دے اور میں alert کر دوں گا اس کو state کو تو اس سے ہم یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے like پر click کیا یا dislike پر click کیا تو یہاں پر ہم آتے ہیں اپنے plug-in میں اور اس کو میں reload کرتا ہوں تو اب میں جیسا ہی like یا dislike پر click کروں گا تو ہمیں alert میں مل جائے گا کہ ہم نے like پر click کیا یا dislike پر میں like پر click کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا آیا like okay اب میں dislike پر click کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا آیا dislike so it means اب ہم distinguish کر سکتے ہیں کہ user نے like پر click کیا یا dislike پر click کیا اور اس کے accordingly ہم data میں changing کریں گے تو ہمارا half step یہاں پر complete ہو چکا ہے ہم نے successfully Ajax کو implement کر دیا اور ہمارا یہ جو function ہے jquery کا یہ properly اب run ہو رہا ہے تو اب ہمیں اس jquery کے اندر اپنا function لکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس سارے logic کو handle کرنا ہے تو ہم نے data bell سے یہ تو پتہ لگا لیا کہ user نے like پر click کیا یا dislike پر اب اس کے accordingly ہم نے update کرنا ہے span tag تو میں یہاں پر ایک اور variable لے لیتا ہوں span کے نام سے is equal to dollar sign this dot اب ہم اس وقت a tag میں ہے اور ہمارا جو span tag وہ ہے likes اور dislikes میں تو it means ہمیں یہاں پر اس کے parent میں جانا ہوگا اس کے parent سے پھر ہمیں find کرنا ہوگا span کو ہم اس کو id دے کے بھی find کر سکتے ہیں simply ہم ان کو like والی id دے رہتے ہیں اور اس کو dislike for example میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اس کو میں دے دیتا ہوں id is equal to like اور اس کو id دے دیتا ہوں میں dislike کی تو اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں آسانی سے اگر ہم اس کو handle کرنا چاہیں اس طریقے سے تو پھر ہمیں یہاں پر یہ لکھنے کی ضرور نہیں ہے ہم simply لکھیں گے like span is equal to بلکہ id اگر یہاں پر دیں گے تو problem آئے گی کیونکہ ہمیں نہیں پتا تو اس کو ہم class دے دیتے ہیں ٹھیک ہے class میں اور اور same ہم دیں گے دونوں میں same value دیں گے اس کی reason یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ user کس anchor tag پر click کرے گا تو ہم نے simply اس کے parent سے find کرنا ہے اس span tag کو نہ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا سو these things happen تو اس کا مطلب ہے کہ جو میرے پہلی logic تھی کہ میں یہاں پر dollar sign this dot parent dot find span ہے یہ correct تو اب ہمارے پاس اس میں span آجے گا اگر میں یہاں پر اس کو console کروں span کو تو آپ دیکھیں گے کہ click کرنے کے بعد i know یہ ٹوٹوریل تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن چونکہ یہ complete plug-in کا ٹوٹوریل ہے تو اس لئے it will take some time so console میں میں یہاں پر آیا تو اس نے کہا کہ invalid app.js میں issue آ رہا ہے اس میں کہیں پر میں نے so ہاں یہاں پر دیکھیں dot add کر دیا that's why وہ error آ رہا تھا تو اب کوئی بھی error نہیں ہے اب میں اگر like پر click کرتا ہوں تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس span جو ہے وہ detect ہو چکے successfully یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر span ہمارے پاس length 1 جو ہے وہ detect ہو چکے successfully so that's fine it means ہمارا code جو ہے وہ correctly کام کر رہا ہے اب ہم یہاں سے ejects کی request send کریں گے so ejects request چاہے گی اور risk میں object پاس ہوگا تو again اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے url دینی ہوتی ہے تو url ہم نے پتا ہے کہ ہم نے یہاں پر ejects object دیا تھا تو اس کے اندر سے اب ہمیں url کو access کرنا ہے so ہم لکھیں گے ejects object dot url اس کے بعد method کون سا ہے post method ہم نے use کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر سے data ہم نے جو send کرنا ہے اس میں سب سے پہلی اور important چیز ہوتی ہے وہ ہے action یہ لازمی آپ نے add کرنا ہے کیونکہ اس action کو ہم basically access کریں گے inside over wordpress plugin hooks so اس میں ہم لکھیں گے اس کو my likes dislikes action کچھ بھی نام دے سکتے ہیں یہ نام لیکن ہم plugin کے اندر use کریں گے so post جو بھی post ہے وہ ejects object dot post کیونکہ ہم نے اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے یہاں پر اس کو دوسرا parameter post id دیا ہے in the key post تو یہی اس چیز کو میں access کر رہا ہوں یہاں پر اس کے بعد ہمیں state send کرنی ہے اور میں اس کو state کہہ دیتا ہوں اور اس میں ہم add کر دیں گے state اب یہ جو state ہے یہ basically یہ ہے کہ user نے like کیا ہے یا dislike کیا ہے اس کے accordingly ہم اپنے plugin کے اندر اس کو change کریں گے اب یہ ہماری ejects request یہاں تک send ہو گیا successfully اور جب یہ success ہو جائے اس میں کوئی response ہمیں return ہو تو ہم یہاں پر ایک function run کریں گے جو کہ ہمیں acre value object یا event جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ return کرے گا اور اس کے اندر ہم اپنا data جو بھی parse ہوگا اس کو کریں گے json.parse تو یہ json format میں ہمیں data receive ہوگا اس میں ہمارے پاس data کے اندر آجے گا وہ parse ہوگے اب ہم نے find کرنا ہے اس کی value کو کہ کس کی value کو ہم نے update کرنا ہے تو for example میں یہاں پر again ابھی ہم same context کے اندر ہیں تو میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں this dot each بلکہ لکھ سکتے ہیں each function اور یہاں پر اب ہم again state کو لیں گے کہ کون سی state ہے اس کی is equal to dollar sign this dot data into val مطلب اب again ہمیں اس کی state چاہیے کہ success ہونے کے بعد اس current state اس کی کون سی والی ہے جس میں ہم نے چینجز کرنی ہے تو again ہم یہاں پر find کریں گے this dot parent dot find span بلکہ ہمیں اس کو ضرورت نہیں ہے this لکھنے کی یہاں پہ ہمارا span والا object آ جانا چاہیے اور اس کو بھی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے ہمیں کے اوپر ہمارے پاس یہ موجود ہے so ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے span dot text into data into state so basically میں یہاں پہ یہ کر رہا ہوں کہ جب یہ data ہمارے پاس آئے گا تو یہ آئے گا from the plugin اور اس میں json encode کر کے data یہاں پہ اس کو send کریں گے اور اس کی مدد سے ہم اس span tag کو جو کہ یہ والا span tag ہے اس کو update کریں گے اب یہ میں نے یہاں پہ already اس کو declare کیا ہوا تھا تو اس لئے مجھے یہاں پہ دوبارہ اس کو declare کرنے کی ضرورت نہیں ہے and it will work perfectly fine تو یہ ہماری ejects جو ہے وہ build ہو چکی ہے successfully اگر کوئی issue آیا error آیا تو ہم اس کو tackle بھی کر لیں گے اب ہم بڑھتے ہیں database کی طرف تو ہماری ejects complete ہو چکے اس کو test بعد میں کریں گے جب ہماری ساری coding complete ہو جائے گی پھر اس کے بعد جہاں جہاں جو جو error آئے وہ fix کریں گے so اب ہم نے کیا کام کرنا ہے ہم نے simply database کو handle کرنا ہے database in other words database create کرنا ہے database create کرنا ہے اور اس tables کو ہم نے update کرنا ہے populate کرنا ہے with record okay اب ہم بڑھتے ہیں اپنے plug-in کی طرف واپس اس plug-in میں اب یہاں پر اگر آپ scroll down کریں تو یہاں پر پہلے add action plug-in loaded ہے تو instance کو check کرے گا پھر register activation ہو کہ جیسے plug-in activate ہو تو یہوالا method do activate execute ہونا چاہیے اور یہاں پر یہ ہمارے پاس do activate کا function یہ automatically plug-in جو snippet سا اس نے add کر دیا ہے اب اس میں سب سے پہلے یہ check کر رہا ہے کہ current user can activate plugins اگر تو current user جو logged in ہے وہ plug-in کو activate کر سکتا ہے اس کے اندر اب ہم نے یہاں پر اس کو tables کو create table کو create کرنا ہے جو کہ ہم use کریں گے inside over plug-in تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر global چاہیے ہوگی wp-db کیونکہ اس کے ذریعے ہی ہم query run کریں گے to create new table اس کے بعد ہمیں table name چاہیے so table ہم نے already اوپر create کیا ہوا ہے so wp-db dash ہمیں پہلے اس کا prefix چاہیے جو wordpress کی installation وہ کون سا prefix use کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم concatenate کر دیں گے table name کو اب یہ جو table name ہے ہم نے define کیا ہوا تھا already یہ table name تو یہ table name اب ہم یہاں پر use کر رہے ہیں do activate میں next ہمیں اس کا collect چاہیے کون سے currently collect پر یہ کام کر رہا ہے مطلب اب character chart set کہہ سکتے ہیں chart set collect کون سے اس کا تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس wp-db ایک function provide کرتا ہے get char set collect اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں wp-class method بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا تو یہ basically collect currently ہمیں show کر دیتا ہے اب ہم نے SQL query create کرنی ہے تو SQL query create کرتے ہوئے آپ دھیان رکھئے گا کہ spaces وغیرہ کا اور special characters کا تو یہاں پر ہم لکھیں گے create table if not exists مطلب یہ اسی صورت میں run ہوگا code اگر وہ table exist نہیں کرتا تو کون سا table ہم نے create کرنا ہے table تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ tilde sign لازمی use کریں جب آپ query کو create کر رہے ہوں اس کے بعد اس کے اندر ہم نے parameters ایڈ کرنی ہے تو parameter ہم یہاں پر ایڈ کریں گے کچھ اس طریقے سے سب سے پہلے ہمیں id چاہیے so id کا int 11 unsigned ہونی چاہیے مطلب صرف positive آج سکتی ہے negative value نہیں آج سکتی اس میں اور یہ not null ہوگی لازمی اس میں کوئی نہ کوئی value آئے گی اور auto increment ہوگی اور یہ ہی ہماری primary key بھی ہوگی next ہمیں چاہیے user id جس user نے اس post کو like کیا ہے یا dislike کیا ہے اس کی id چاہیے so وہ بھی int 11 رکھ لیتے ہیں اور اس کو بھی default null دیتے ہیں کہ اس میں default null value ہوگی اس کے بعد چاہیے post id so post underscore id یہ بھی ہمارے پاس int ہوگی 11 default null ہوگی اس کے بعد next ہمیں like چاہیے کہ کس نے like کیا ہے post کو int اس کو بھی ہم لیں گے int 11 چاہیے اس میں default 0 رکھ لیں گے اسی طریقے سے dislike بھی چاہیے so اس میں بھی int 11 ہوگا اور default 0 ہوگا مطبع جیسے user کو like انٹر کرے گا تو وہ dislike میں بھی 0 ایڈ ہو جائے جگہ لائک کیا ہے تو like میں پلس ہوگا اور dislike میں وہ 0 ہو جائے گا اس کے بعد date ایڈیٹ اس کو اس کو date created کیا سکتے ہیں کب اسے like یا dislike کیا تو یہ time stamp ہوگی جو جو بھی current date time ہوگا اس کے بعد primary key ہم نے define کرنی ہے primary key id اور یہ ہمارا setup کے بعد ہمیں یہاں پر یہ ہمارا setup complete ہو گیا اور یہاں پر ہم نے collect کو call کر لینا اور یہاں پر ہم لگا دیں گے semi column یہ semi column ہوگا کیوری کے لئے جو run ہونی ہے اس کے بعد ہم نے call کرنا ہے ایک فائل کو require once abs path یا already define ہوتا ہے اس کے بعد WP admin folder میں include اس کے اندر سے upgrade .php کو call کرو اس کے بعد db delta ایک function ہوتا ہے جس کے اندر ہم SQL query pass کر دیں گے simply تو اس سے کیا ہوگا کہ جیسے ہم plugin activate کریں گے deactivate کر کے جیسے اس کو میں دوبارہ activate کروں گا تو اگر تو یہ table exist نہ کرتا ہوا اس create table کی مدد سے تو وہ اس table کو database کے اندر create کر دے گا وہ میں ابھی آپ کو show کرتا ہوں تو میں اس کو save کرتا ہوں save کرنے کے بعد میں database میں آتا ہوں ویب سائٹ پر آتا ہوں plugin کو میں کرتا ہوں deactivate تو ہمارا plugin successfully deactivate ہو گیا اور i am sure میں آپ کو یہاں پر database بھی دکھا دیتا ہوں تو میں اس کے لئے SQL Pro کو use کروں گا server سے connect کرتے ہیں اور یہاں پر WDP WP Dev کے نام سے ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے یہ ایک likes dislike counter ہے یہ ایک separate plugin ہے جب میں نے اس کو چیک کیا تھا تو یہ اس کو میں delete کر دیتا ہوں table کو اور اس کو بھی delete ہی کر دیتا ہوں تاکہ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ default tables ہیں اس کے اندر wp likes dislike plugin موجود table موجود نہیں ہے it means اب میں جیسے اس کو activate کروں گا تو جو table ہے وہ create ہو جانا چاہیے تو میں اس کو activate کرتا ہوں تو یہاں پر کہا رہا ہے plugin could not activate it because it created error so fail to open stream wp dev wp admin میرے خیال میں میں نے spelling غلط لکھ دیا ہے wp admin slash includes slash upgrade dot php تو یہ تو spelling تو ٹھیک wp admin admin لکھنا تھا یہ spelling غلط جانا تھے oh sorry اس کو گھر فرکی reload کرتے ہیں اب میں اس کو activate کرتا ہوں hopefully this time ہمارا plug-in activated successfully اب ہم دیکھتے ہیں واپس sql pro میں اس کو refresh کر کے so یہ دیکھیں اس نے wp plugin table create کر دیا اور یہ وہی structure ہے جو ہم نے create کیا تھا id primary کیا auto increment user id post id like dislike or date created اور یہاں پر اس کی default current timestamp automatically اس میں add ہو جائے گی اس کو ہمیں insert کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو ہم نے database table create کر لیا successfully next اب ہم یہ کرتے ہیں کہ plugin deactivate ہو تو اس table کے اندر جتنا data ہے وہ ختم ہو جائے جیسے plugin deactivate کرتے ہیں تو data ختم ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں ایسا ہو تو کر سکتے ہیں میں چاہ لئے register deactivation hook ہے جب plugin کو deactivate کرتے ہیں تو یہ hook execute ہوتی ہے اور یہ call کرے گی function do deactivate کو تو again وہ check کرے گا کہ user allow ہے تو کرے گا اس کے بعد ہمیں یہاں پر again global wpdb کو call کرنا اور پھر ہمیں table چاہیے جس table کو set کرنا so wpdb prefix اس کے بعد ہم نے کیا کرنا SQL query run کرنی ہے کون سی truncate table کی so truncate table کیا کرتا table کا سارا data جو ہے وہ اس میں سے remove کر دیتا تو یہاں پر ہم یہاں پر نام دیں table semicolon اور اب ہم یہاں پر use کریں wpdb query اور یہاں پر SQL کو pass کر اس کو remove کر دیگا یا آپ اگر drop کرنا چاہے table کو simply drop table بھی کر سکتے لیکن normally drop ہوتا ہم کرتے uninstall میں تو اسی code کو میں copy کرتا ہوں اور یہاں پر بھی paste کر دیتا ہوں تو do uninstall کی hook بھی اس نے automatically create کی ہوئی ہے تو اس میں drop simply کر کرنے کے بعد اس کو remove کریں گے تو اب ہم remove تو نہیں کریں گے دوبارہ سے لکھنا پڑے گا so that's it ہم نے database create کر لی ہم نے اس میں truncate کر لیا deactivate ہونے کی صورت میں اور uninstall ہونے کی صورت اس کو drop کر دیا simple یہ curies ہیں جو ہم نے run کر پڑے گا تو اس کے لی ہم یہ پر hooks کو call کر گا کہ جب ہم اس function پہ click کریں گے جب اس پہ click کرتے ہیں button likes or dislike پہ تو eject کا function ہے execute ہوتا ہے تو یہ ہم ایک function action return کرتا ہے میں اس کو copy کار لیتا ہوں ہوں کیونکہ اس کو use کار ایکش و پی انڈر سکور ایکش انڈر سکور اور اس کے بعد جو بھی آپ نے پلگ ان کا نام دیا اس کو میں یہاں پر سوری جو بھی action کا name دیا آپ نے وہ یہاں پر paste کریں گے اس طریقے سے تو یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو پاس کرنا ہے array this comma do eject action جو بھی ہمارا eject action وہ perform کرو اس کے لئے ہم دو use کرتے ہیں ایک simple wp underscore eject اور دوسری wp eject no prove یہ دو ہم use کرتے ایک ہوتی ہے use admin کے لئے اور ایک use ہوتی ہے normal users کے لئے front end user کے لئے تو no prove ہم use کریں گے اور same یہ code ہم یہ copy کر کر کے در بھی paste کر دیں گے صرف name change ہوا باقی functionality same ہے so اب ہم create do eject action so اس کو یہ پر ہم add public function do eject action اب اس کے اندر ہم نے کیا کر ہے اس کے اندر ہمارے ہم سب سے پہلے check کریں گے if is set تو اس کے لئے php 7 کا code موجود ہے میں اپنی php 7.4 کی series بتائیں اس میں new features میں میں یہ بتایا تھا کہ اس میں آپ use کر سکتے لیکن اگر آپ پاس php older version ہے تو آپ کو use نہیں کر سکتے اس لئے میں بھی لکھوں گا پھر end if دوں گا اب اس کے اندر ہماری ساری coding ہونی ہے سب سے پہلے ہمیں state چاہیے so dollar sign post into state ہمارے پاس آئے گی کیونکہ یہ ہم نے اس کے اندر یہاں پر یہاں پر جو name دیا تھا state یہ آئے گی ہمارے پاس تو یہاں نے یہاں پر اس کو post نام دیا ہو یہ دیکھ سکتے آپ id نہیں post دیا ہو ہے تو آپ post لکھیں گے یہاں پر بھی اس کے بعد again table name چاہیے کیونکہ ہم نے data insert کرنا so table name is equal to WPDB تو اس سے پہلے ہمیں یہاں پر global WPDB بھی چاہیے کیونکہ ہم نے database سے handle اس کو handle کرنا so prefix dot table name یہاں پر آئے گا اب user id یہ بہت important ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو صرف logged in user وہ ہی like اور dislike کر سکتا ہے اس لئے ہم یہاں پر لکھیں گے get current user id یہ WP کا function ہے جو کہ current logged کرنا ہے table کے اندر so WP DB get row پہلے کریں گے ہم اور اس کے بعد پھر اس کو insert کریں گے یا update جو بھی کرنا ہے وہ کریں گے so get row select steric from again وہ ہی آپ use کریں گے یہ وی تل design where post underscore id is equal to اب یہ ہمارے پاس id ہے تو ہم لکھیں گے post underscore id اس کو tilde sign دینے کی تو نہیں ہے کیونکہ یہ integer ہے so and user underscore id is equal to user underscore id جو ہم نے یہاں پر get کی ہے تو صرف وہ user get کرے گا اور یہاں پر ہم دیں گے اس کو array a تا کہ وہ associative array return کرے حالانکہ میں نے آپ بتایا تھا اپنے php 7.4 video tutorial میں there is no index or associative array it's just a term we used تو اس ہی جو value ہوگی وہ value کے ساتھ ہمیں return ہوگی so یہ ہمیں row return کرے گا اگر تو row is equal to null کوئی value return نہیں ہوئی so it means we are going to insert into table اور data کیا ہے ہمارے پاس user id جو ہم نے insert کر نیا اور user underscore id پھر post underscore id اور post id اور اب ہم نے اس کے اندرس جو status variable جو state variable لیا ہے ہم نے یہاں پر like or dislike ہے تو یہاں پر ہم اس ہی کو use کریں as a variable state کا مطلب ہے کہ یہ like ہوگا یا dislike ہوگا تو اس میں ہم one pass کرتے گے so this is a simple way state میں ہمارے پاس کیا چیز آئے گی state اور ہم نے table create کرتے ہوئے دال اب ہم یہاں پر ایک چک اور بھی لگائیں گے اگر تو اس میں user id موجود ہے else if row جو return ہوئی ہے اس کے اندر user id جو ہے وہ currently logged in user id کے برابر ہے user id کے and row into dollar sign state is equal to zero تو اب ہم یہ چک کرے ہیں کہ user id ہے اس کے اندر user id برابر ہے جو user logged in ہے جو ہم یہاں پر get current user id کر رہے ہیں وہ اور جو database user access ہوئے وہ برابر ہے اور row کے اندر like ہے یا dislike ہے وہ zero ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ like پر کلک کیا یا dislike پر اگر تو وہ zero ہے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرے گا wp db delete table اور اس پہ ہم pass کریں گے یہ اس لیے کریں گے کہ sometimes user ہو سکتا like کرنے کے بعد اس کو dislike بھی کرے تو ہم zero بھی اس کی جگہ insert کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر wp delete کو use کروں گا تاکہ آپ کو یہ بھی بتا چلے کہ record کو delete کیسے کرتے ہیں اور یہاں پر post id دے دوں گا ڈالو sign post id definitely user id is equal to user id تو وہ record database میں سے remove رموو ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم again record کو insert کریں گے کیونکہ user نے اس post کو کیا پتہ edit کیا ہو کہ اس نے like کیا یا dislike کے بعد dislike کیا تو پہلے دونوں میں سے record remove ہوگا اس کے بعد جس پر اس نے click کیا وہ یا تو like ہوگا یا وہ dislike ہوگا تو اس کے لیے ہم again insert والی run کریں گے same یہ والی اس کو دوبارہ سے run کیا تو یہ اب اس record کو insert کرے گا یہ else کی condition else کی صورت میں simply وہ wp db سے record کو delete کرے گا یہ record جو simply remove کر دے گا اب اس logic کو آپ نے سمجھنا ہے کہ row میں record نہیں ہے user نے ابھی تک like کیا ہے تو اس صورت میں یہ record insert ہو جگہ that is easy peasy آپ کو سمجھ لگ ہوگی اس کے بعد وہ چیک کر رہے گا اگر تو user نے like click کیا ہے تو user نے dislike پر click کیا تو value zero ہے اگر value zero ہے جہاں پر اس نے click کیا تو it means one add ہو نا چاہیے تو لیکن ہو سکتا ہے like بھی کیا تو ایک user ایک time پر like کر سکتا ہے یا dislike کر سکتا دونوں کام وہ نہیں کر سکتا کہ پوست like بھی کرے اور dislike بھی تو اس لئے میں پہلے یہاں record delete کروں زیرو کی value نہیں ہو گی اس میں لازمی one ہو گا تو یہ condition false ہو جائے گی اس صورت میں اور وہ else پر آکے اس record کو delete کر دے گا so that is pretty simple logic of inserting and deleting and updating likes and dislike from the database اب یہ سارا کام کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جائر کر سکیں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا end if کے باہر آئیں گے اور یہاں سے ہم سب سے پہلے likes کو get کریں گے likes is equal to wp db میں اس کو الگ سے بھی کر سکتا ہوں ایک ہی رو میں کر سکتا تھا لیکن ایک رو میں کر نہیں سکتے تو wp as likes from table where post underscore id is equal to post underscore id اب یہ میں دوبارہ اس لئے اس کو ایک سکتا جب اس نے یہ پر ایک سکتا اس ریکارڈ نہ آیا اور دوسرا اس میں ہم نے کاؤنٹ کر نا کہ کتنی ریکارڈ ہیں اس کے اندر تاکہ وہ total number of likes or dislikes show کرے and like is not equal to zero definitely اس میں zero نہیں ہے one minus نہیں ہو سکتا انہا نہیں چاہیئے ورنہ greater than zero کر دیتے que greater than zero بات comma ہمیں associative array میں record return کرے پھر اسی کو دوبارہ likes کو dislikes کے لئے run کریں گے again paste کر دیتا ہوں میں یہاں پہ dislikes کیا دیتا ہوں تو count وہ same کرے گا count steric as dislikes or where post id is and likes نہیں dislike is greater than zero تو اب ہمارے پاس یہاں encode کریں so echo کریں گے echo json encode اور یہاں پر ہمیں اس کی values بغیرہ ساری دینی ہے array کی صورت میں تا کہ وہ update کرے تو یہاں پر ہم لکھیں array اور اس کو json encode array کے اندر سب سے پہلے ہمیں like pass کرنا so likes into likes کیونکہ ہم نے یہاں پر likes as likes دیا تو اس لئے وہ likes لے گا اور dislike dislikes into dislike کیونکہ ہم نے یہاں پر dislikes دیا تو یہاں پر بھی dislikes کی آئے گا تو یہ ہمارے پاس ہے جو ہے یہ ہمارے server کو واپس return ہوگا اور اس کے بعد ہم یہاں پر wp die لازمی لگائیں گے تاکہ یہ پھر دوسرے functions کو execute نہ کریں یہ لازمی ہے wp die لگانا تو یہ ہماری logic جو ہے وہ complete ہو چکی ہے data record کو fetch کرنا اس کو insert کرنا update کرنا یہ basically update ہم سکتے ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہمارے success کے پاس like dislike ہونے کے صورت میں record کو update کرے گا اور database میں record insert بھی کرے گا تو چلیے اب ہم اس کو test کرتے اور دیکھتے ہیں اگر کوئی error آئے تو اس error کو tackle کریں گے چیک کریں کہ کیا error ہے اور debug کریں گے اب تک سارا code ٹھیک ہے likes or dislikes ہمارے پاس صحیح آ رہی ہوں گی تو اب میں اس کو page کو refresh کرتا مجھے plug-in کو ایک دفعہ deactivate کر activate کر لینا چاہیے تاکہ اگر کوئی error ہو تو ہمیں نظر آ جائے تو یہاں پر ہمیں کوئی error نہیں یہاں پر ملا تو میں اس کو ایک دفعہ deactivate کر لیتا ہوں تاکہ شور ہو جائے کہ اس میں کوئی error نہیں ہے سنٹیکس error اس کو reload اب میں جیسے ہی اس کو like کو click کر ہوں گا تو یہاں پر one ہو جانا چاہیے تو میں اس کو click کر ہوں تو اس میں changes ہوئی نہیں ہوئی let me see unexpected json position zero یہاں پر اب اس نے error دیا تو let's see error کیا ہے تو error json encode ہم یہاں پر کر array like zero ٹھیک ہے تو ہمارے eject میں بھی کوئی problem نہیں ہے چلو دیکھتے ہیں اس کو تو یہاں پر یہ اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور issue ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ جو href ہے اس کے اندر مجھے java script add کر دینا چاہیے کیونی یہ میں بتا میں like پہ click کروں گا ابھی بھی اوپر جا رہے اس کو نہیں جانا چاہیے رہے اس کو hard refresh کرتے ہیں تو let's see تو اس میں اب java script add ہو گیا تو اب یہ اوپر نہیں جائے گا at least نہیں جانا چاہیے تو دیکھئے نہیں اوپر جا رہا تو جب میں dislike کیا جی there is a position error let's now debug the error app.js میں جاتے ہیں اور یہاں پر میں اس کو کرتا ہوں comment اور یہاں پر console log کرتا ہوں data کو let's see کیا ہمیں data ملتا ہے reload کیا like کو click کیا تو still we are getting error تو یہاں پر unknown column ok so یہ wordpress database error select count wp likes dislikes where post id is equal to 1 and like greater than 0 ok دونوں 0 ہیں right تو یہ database کا problem ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر greater than کی بجائے میں not equally use کر لیتا ہوں کیونکہ ہو سکتا greater than کی وجہ سے issue کر رہا ہوں اس کو میں اس طریقے سے لکھ دیتا ہوں اب اس کو reload کرتا ہوں اب میں like click کروں گا اب بھی 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 آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں error کیا ہے اس کو دوبارہ چک کیا یہ کہہ رہا ہے کہ where clause یہاں پر where clause I think اس میں issue ہے select count into steric as likes from table where post id is equal to post id and like not equal to okay میں نے I think یہاں پر enter press کر دیا something like that let's see save کرتے I think میں enter press کر دیا تھا تو جس وجہ سے issue آیا کہ next line پہ آگیا اب اس کو ایک دفع پھر reload کرتے ہیں اب میں like پہ کلک کرتا ہوں تو there you go like کے اندر one جو add ہو چک ہے dislike zero اور ہماری database میں record insert ہو چکا ہو گا connect کر کے دیکھتے ہیں and there you go content کو دیکھتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر record id 5 user id 1 post id 1 like 1 dislike 0 ہو 2 dislike so we have achieved that thing اب ہم واپس اپنے ejects کی طرف آتے ہیں اور اب اس code کو میں کرتا ہوں enable let's see it works or not اب میں اس کو reload کروں گا empty cacheے کر کے اب میں like پہ click کرنے جا رہا ہوں and there you go آپ نے دیکھا like 1 اچھا وہ جو اس نے text وہ بھی add کرنا تھا مجھے یہاں پر اس طریقے سے add کر لیتے ہیں plus plus save کیا reload کیا اب ہم اس کو like کرتے ہیں اور dislike کرتے ہیں تو dislike ہو گیا one like کریں گے تو like one ہو گیا dislike بھی one update نہیں کیا اس نے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس نے کیوں نہیں update کیا اس کو update کرنا چاہیے تھا i think یہ والی جو چیزیں ہیں اس کو میں یہاں سے cut کرتا ہوں اور یہاں پر paste دیتا ہوں state تو میں use ہی نہیں کر رہا یہاں پر ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پر لے آتا ہوں اس کو save کیا reload کرتے ہیں اس کو دوبارہ سے اور let's see database میں record ہے یا نہیں ہے تو post ڈی 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 ہاں اس کو update نہیں کیا اپنے plug-in کے اندر یہاں پر میں اس کو display کرو رہا رہا وہاں پر مجھے counts کو display کروانا تھا وہ تو میں اس کو میں یہاں پر اس کو میں یہاں پر ڈاٹ ایک یہاں پر ایک ڈاٹ یہاں پر concatenation اور یہاں پر مجھے display کروانا کہ user نے like کیا ہے یا user dislike کیا تو again ہمیں یہاں record کو fetch کرنا ہوگا دونوں likes or dislikes والے کو تو واپس جاتے ہیں ہم یہاں یاں سے copy کیا اور یہاں پر ہم paste کریں گے اور global wp db تو یہ ہمارے پاس آگے likes اور dislikes تو اب ہم یہاں پر display کر سکتے likes into likes اور dislikes into dislikes یہ ہم نے اس کو display کروا لیا اب let's see page کو refresh کرتے ہیں تو یہاں پر اس کو display کرنا چاہیے تھا record میں مجود ہے تو یہ کیا ہے like like one ہونی چاہیے تھی and likes ٹھیک ہے Wp db if is user logged in global Wp db ok تو table name ہمیں یہاں پر define کرنا تھا table is equal to Wp db prefix dot table name تو یہ میں نہیں کیا تھا اس میں اب میں اس کو add کر dیا save reload کریں گے تو اب ہمارے پاس اگر like user نے like میں جتنے بھی counts ہیں وہ show ne چاہیے اس کو empty چک کرتے ہیں تو یہاں پر اس میں likes is equal to table name اور یہاں پر یہ ہمارے پاس ہے ڈس لائکس اور یہاں پر ہے ڈس لائکس اب اس کو ریلوڈ کرتے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے پوسٹ آئی ڈی اچھا پوسٹ آئی ڈی is equal to پوسٹ آئی ڈی ہمارے پاس یہاں پر پوسٹ آئی ڈی موجود نہیں ہے کیونکہ پوسٹ آئی ڈی ہوگی تو وہ اس ریکارڈ کو فائن کرے گا نا سو یہاں پر ہمیں گلوبل پوسٹ بھی لینا پڑے گا سو پوسٹ انڈرسکور آئی ڈی is equal to پوسٹ آئی ڈی یہ بھی ضروری تھا تاکہ ٹوٹل لائکس اور ڈس لائکس ڈس پلے ہوں تو اب یہ ایرے آگیا ہمارے پاس ریٹرن ہوں کے تو سیو گیا ریلوڈ کرتے ہیں اس کو اب ہمارے پاس یہ دیکھیں لائک ون ایڈ ہو چکا ہے تو اب اگر میں ڈس لائک کرتا ہوں تو یہاں پر state is not defined وہ کہہ رہا state is not defined تو یہاں پر اس کو json encode ہو کے جو ریٹرن ہو رہا ہے اچھا state is not defined وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو ہم نے state ڈیفائن کیا ہے یہاں پر اجیکس کے اندر اب ڈاٹ تو یہ اس میں state ہمارے پاس invalid آ رہی ہے تو اس کو ہم یہاں سے اٹھا کے ان دونوں کو اب اوپر لے جاتے ہیں یہ جا ہے ٹھیک ہے اب یہ save کریں گے اس کو اب ہمشور یہ جو کوڈ ہے یہ پروپل ہی کام کرے گا کیونکہ وہ سکسس میں آنے کے بعد اس کو ملتا نہیں ہے وہ state کا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں پر dislike one ہو چکا ہے اور اس کو ہم refresh کیا تو like zero dislike one لیکن اس کو life جو ہے change ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس state کو یہاں پر اس کو status اس کو میں یہاں پر state آ گیا اور dollar sign this each function ہمیں یہاں پر ہر ایک کے لئے state لینی پڑے گی تو مجھے اس code کو کہیں اور تو نہیں میں use کر رہا رہا ہوں یہاں پر بھی تو چلیے اس کو copy کر دیں اور each کے اندر یہاں پر دوبارہ use کریں گے تاکہ وہ دونوں کے لئے اس کی value جو بھی اس میں آئی ہے return ہو کے اس data کے اندر وہ اسی value کو assign کر دیں جس میں zero ہے وہ اس کو zero کر دیں جس میں one ہے اس میں وہ one کر دیں تو reload کریں گے اس کو دوبارہ سے تو اب like zero ہے dislike one ہے اگر میں like کروں گا تو یہاں پر اس نے undefined دے دیا کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر ایک منٹ console.log data اور اس کو ایک دفعہ reload کرتے ہیں یہ اس طرح کی error آتے رہیں گے تو اس کو like کرتے ہیں تو undefined like is equal to zero dislike is equal to zero تو میں نے یہاں پر لکھا ہے span.text جو ہے data into state حتیب data into like zero ہے dislike تو zero ہے سو span کا جو ٹیکسٹ ہے وہ چینج ہو جائے تو span جو ہم نے اس کو یہاں پر ہم console.log span کر لیتے ہیں یہ اس کے وجہ سے issue آ رہا ہے console.log span let's see کیونکہ ہاں yes yes مجھے سمجھلا کہ کیا issue ہوا issue یہ ہے کہ اب ہم اس span کو use نہیں کر سکتے اس کو یہاں سے مجھے ختم کرنا ہوگا اور یہاں پر use کرنا ہوگا اس طریقے سے کیونکہ ہر time جو دونوں کے لیے span ہے وہ different ہے so i have to find that span اس طریقے سے ہم اس کو run کریں گے this.parent.findspan.text اور اس کے بعد اس کی value کو وہ zero کر دیں so this.each function سے مراج یہاں پر یہ ہے کہ جو currently ہم نے جس پر click کیا ہے a tag پر وہ یہاں پر each ہوگا تو اس صورت میں each function کو وہ change کرے گا تو اوکے اب اس کو check کرتے ہیں تو like zero dislike zero like پر click کیا اوکے this.parent.findspan one ہو گیا dislike پر click کیا تو ہمارے پاس dislike میں اب one ہو جائے گا so اس میں problem کیا ہے کہ اچھا یہاں پر میں دوبارہ سے یہ کرتا ہوں کہ likes underscore dislikes کر دیتا ہوں اور a کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ وہ parent پر نہ جائے اسی کے bubble کے ذریعے ہی find کر لے dot each function اور parent پھر میں add نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ہم اس کے parent کے through اس کو find کر رہے ہیں so likes dislike find i think it's fine اب یہ صحیح کام کرے گا let's see reload کیا cache کو refresh کیا تو ہمارے پاس dislike one like zero like پر click کیا تو token کا error دے رہا ہے یہ token کا error دے رہا ہے اچھا اوکی تو problem i think یہاں پہ رہا ہے جب میں اس کو like dislike کر لیا تو اس کا مطلب ہے this dot find a تو جس a پہ میں click کلک کیا ہے اس کی یہ دونوں a's کو find کرے گا تو یہاں پر likes یا dislike پہ جب میں click کروں گا تو اس کے دونوں a's کو یہ find کر لے گا تو مجھے جو ہے وہ صرف اور صرف اس a کو find کرنا ہے جس پر click ہوا ہے تو let me see کہ یہ کیا کس طریقے سے اس کو اوکی تو problem یہ تھی کہ جب ہم اس کو likes اور dislikes کے a کو target کرتے تھے یہاں پر تو یہ ہمارا ایک قسم کا parent ہو جاتا تھا جس میں سے ہم آسانی سے اس کی value کو یہاں سے get کر رہے تھے لیکن جب یہ success کی صورت میں آتا ہے تو پھر ہمیں update کرنا ہے span کو جو کہ out of a مطلب a کے باہر ہے span code یہ a کے باہر ہے a اس کا parent نہیں ہے یہ اس کا sibling ہے ہم sibling کا method بھی use کر سکتے تھے لیکن میں نے prefer کیا اس طریقے سے کہ یہاں پر میں نے کہا جی state کو this.find یہاں پر سب سے پہلے میں نے یہ کیا کہ likes dislikes کے اندر سے لائی کو تمام لائی کو find کریں دو لائی ہیں ہمارے پاس each کے function میں find کریں اس کی current جو لائی ہے اس کا a کو find کریں اس کی data well کو fetch کریں اس میں like ہے یا dislike ہے تو اس میں ہمارے پاس state میں وہ چیز آ جائے گی پھر ہم نے simply کیا کیا find کرو span کو اس لائی کے اندر جو currently active ہے each loop کے ساتھ اس کے text کو update کر دو data state کے ساتھ data وہ جو یہاں پر ہمارے پاس آ رہا ہے جیسن پاس کی صورت میں اور state وہ کہ like ہے یا dislike ہے اس کو update کر دو اگر وہ one ہو جائے گا console میں میں آپ کو دکھا دوں گا کہ like میں یا تو 0 آئے گا یا dislike میں 0 ہوگا یا دونوں میں 0 ہوگا دونوں میں 1 نہیں ہو سکتا تو save کرتے ہیں اس کو اب میں اس پیج کو اگر آپ کو refresh کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر میں اس پیج کو reload کرنے جا رہا ہوں یہاں سے right click کر empty cache and reload تو اب دیکھ سکتے ہیں like میں one dislike میں 0 تو میں like پہ دوبارہ کلک کروں گا تو دیکھئے likes میں بھی 0 ہوگیا like میں بھی اور dislike میں بھی 0 ہوگیا data جو ہمارے پاس console کر رہے ہیں اس کے بارے میں dislike پہ کلک کروں گا تو dislike میں one ہوگیا like میں 0 ہوگیا تو اس طریقے سے اب ہم یا تو user like کر سکتا ہے یا dislike کر سکتا ہے یا نہ ہی وہ like کر سکتا ہے نہ ہی dislike تو اگر میں اس کو ختم کرنا چاہوں تو اس طریقے سے ختم بھی کر سکتا ہوں تو جو بھی user logged in ہوگا وہ user اس کو like کر سکتا ہے یا dislike کر سکتا ہے یا دونوں نہیں کر سکتا لیکن دونوں کو like اور dislike نہیں کر سکتا تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا wordpress کا plugin کا ویڈیو ٹوٹوریل جس میں ہم نے ایک complete working plugin design کر لیا using single file اس کو آپ expand کرنا چاہیں multiple files میں تو multiple files میں بھی کر سکتے ہیں it is all up to you تو اس میں آپ نے کافی کچھ سیکھا کس طریقے سے edit کرتے ہیں ریکارڈ کو کیسے delete کرتے ہیں edit تو خیر نہیں ہم نے update تو نہیں کیا ہم نے basically round کیا delete کرنے کے بعد insert کیا لیکن ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ وہ اس post اور اس id کو update کر دیں with جو بھی state رو into state میں جو بھی value ہے اس کو اگر تو وہ zero ہے تو اس کو one کر دیں اگر وہ one ہے تو اس کو zero کر دیں اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں confusion تھی مجھے تو اس لئے میں نے یہ والا method use کیا delete اور insert والا تو اس طریقے سے بھی ہمارا target جو ہے وہ achieve ہو گیا there is no issue تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا جو کہ one hour plus کا ہو چکا ہے تو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازہ دیچئے ملتے ہیں next کسی ویڈیو ٹوٹوریل میں till then چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئکن دبانا بلکل مت بولیے گا so guys thank you very much for watching this video tutorial take care goodbye and اللہ حافظ